مئیشت میں بہتری کیا اثار کاروبار کا آغاز ہوتے ہی سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی انڈیکس میں چھ سو سزائیت پوائنٹس کا اضافہ پہلی بار ساٹھ ہزار کی حد امور کر گیا مئیشت کے لیے بڑی خبر یو اے ای پاکستان میں بیس سے پچیس ارب ڈالر سرمایہ کاری کرے گا مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط ہو گئے نگرہ وزیر آزم اور آرمی چیف کے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد زیدہ نہان سے ملاقات بہمی تعلقات مزید مستحقم کرنے کا عیدہ انوار الحق کا کر دو روزہ دورے پر آج کوئت جائیں گے امیر تبقے سے ٹیکس وصول کریں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرعہ پندرہ فیصد تک لے کر جائیں آئی ایم ایف کا مطالبہ تکنیکی معاونت کے لیے مالیاتی دارے کا وفد پاکستان پہنچ گیا ڈی ٹیلرز کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کے لیے پالیسی گائیڈ لائنز دے دی پی تی آئی چیئرمن اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت سوپیٹینڈنٹ اڈیالا جیل کی سربراہ تحریک انصاف کو پیش کرنے سے معذرت اوفیشل سیکٹ ایکٹ ادارت کو آگاہ کر دیا حساس اداروں اور پولیس کی رپورٹ کے مطابق ملزم کی جان کو خطرہ ہے خط کا مطل پی تی آئی چیئرمن پارٹی عہدے پر رہیں گے یا نہیں چیف الیکشن کمشتر کی سربراہی میں ای سی پی کا پانچ رکنی بینچ آج کیس کی سماعت کرے گا سربراہ تحریک انصاف کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہو چکی اب عہدے پر رہنے کے اہل نہیں درخواست گزار کا موقف سموک کا روگ کم نہ ہوا آلودہ ترین شہروں میں کراچی کا دوسرا لاہور کا تیسرا نمبر شہر قائد کا مجموعی ائر کالیٹی ڈیکس دو سو سترہ اور باغوں کے شہر میں دو سو اندیس ریکارڈ شہریوں نے پابندیاں ہوا میں اڑا دی پوش علاقے زیادہ متاثر غزہ جنگ بندی میں دو روز کی توسیب بیس اسرائیلی اور ساٹھ فلسینی قیدیوں کے رہائی ملے گی یہ قطر نے تضدیق کر دی اور قصہ بریگیٹ نے گیارہ افراد کو آزاد کر دیا امریکہ کی دانب سے خیر مقدم اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے دو روزہ توسی ناکافی خرار دے دی سی سپائر ختم ہوتے ہی پوری طاقت سے حملہ کریں گے نیتن یاہو کی دھمکی اور کراچی کے نورت ناظم آباد شپانر کالیج کے قریب گھر روٹنے کی کوشش مالک کی فائرنگ چندوڑا کو شدید زخمی ایک اصفادار پہنچ کر دم تھول گیا واقعی کی تحقیقات جانی